السلام علیکم آج میں آپ کو بہت زبردست قسم کا ٹروزر کے ڈیزائن بتانے والی ہوں یہ آپ نے ایک ہاف انچ پیپر پٹی لینی ہے یہ دیکھیں اور اس کو اس طرح کپڑے کے اوپر لگا لینا ہے ایک سائٹ پر اسے فول کر دینا اور ایک سائٹ کو تھوڑا سا اس کو چھوڑ دینا ہے تو آپ نے یہ ٹروزر کا فرنٹ جو سیدھا ہوتا ہے وہ نہیں آپ نے یہاں سے دیکھیں اچھوڑ سائٹ لینی ہے ٹروزر کی آپ نے سیدھی نہیں بلکہ اچھوڑ سائٹ لینی ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ اس چیز کو آپ نے اس طرح رکھ کر دینا ہے اس کو اندر کی طرف فول کر دینا ہے دیکھیں آپ کو بتاتی ہوں اچھوڑ سائٹ پر رکھنا ہے اس طرح رکھتے اس کو سائٹ لگاتے جانا ہے ساتھ سا پیپر پٹی کے یہ دیکھیں آپ نے سرائی لگا لیا اب اس کو آپ نے اس طرح سیدھی سائٹ سے آپ نے اس اس کو اس طرح آئین کی مدد سے اس کو پیس کر دینا ہے یہ آپ کا جو حصہ یہ اوپر آنا چاہیے سیدھی سائٹ پر بہت سے لوگوں نے مجھو بولا کہ میں آپ کو ڈیزائن بدانا بھی سکھاؤں یہ دیکھیں آپ کو روزر کا ڈیزائن آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے پیس کر لیا اور اس کے اوپر رکھیں آپ نے ساتھ ساتھ اس کے سرائی لگا دے لیا پرس کرنے سے کپڑا آپ کا پیڑا بھی ہوتا ہے لائن بلکل شدیا دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ آپ نے بلکل اکمل کر کے اس پر لائن اس طریقے سے پیس کرنا ہے آپ کے پاس یہ سینٹر میں لائن نہیں چاہیے ٹروزر کی اور اس کے بعد آپ نے نائن انچ جو لمبا ہے اس کو آپ نے پیپر پٹی کو لے لینا ہے اور ایک انچ آپ کو اس کے چڑھائی لے لینا ہے وہ باقی آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کتنا لمبا اس کو رکھنا ہے کتنا اپنی چھوٹا کٹ کو رکھنا ہے تو یہ آپ نے سینٹر میں اس طرح اس کو چاروں طرح سے اس کو برابر کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر سلائن لگا لینا ہے یہ آپ کا دیچے رہے گا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے جو کچھا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ نے ساتھ ساتھ اس کو رکھ کے بس لائیں دیں یہ ہے یہ سارا پیپر پٹی جیسے ہم گلے پہ لگاتے ہی اسی طرح ہی بنے گا اور یہ دیچے کے طرف آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو آپ نے اس طرح سے آئرن کے مدد سے اس کو پریس کر لینا ہے اور یہ جو سینٹر میں لائنا ہے اس کو اس جگہ پہ رکھنا آپ نے اور اس کے سائڈ سائڈ پہ آپ نے سلائے لگاتے جانا ہے یہ جو سینٹر میں لائنا ہے اس کے سائڈوں پہ آپ نے سلائے لگانی ہے اور اگر آپ کو پتہ نہیں چاہنا تو آپ نے پینسل کے ذریعے اس پہ مارک کر لینا ہے اسی طرح آپ نے دوسری طرف سے بھی سلائے کر کے لینا ہے اسی طرح آپ نے دوسری طرف سے بھی سلائے کر کے لینا ہے اب آپ نے سینٹر میں جو سلائے لگائی ہیں اس کے سینٹر سینٹر میں سے اس کو کٹ کر دینا ہے اب کیا کرنا آپ نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اس طرح اس طرح اندر کی طرف آپ فولڈ کر دیں گے آئی رنگ کے بدس سے یہاں پہ آپ نے یہ جو میرے کٹ بنا کے پینس ہی رکھے ہوئے تھے یہ آپ نے لگا لیا ہے اس کے اندر ایک ایک کر کے لگاتے جائیں ساتھ سلائے لگائیں اور کٹ کے اوپر ایک کٹ رکھتے جائیں یہ دیکھیں اس تھا ایسے دوسرا اس کے اوپر بلکل آپ کا یہ کٹ برابر آنا چاہیے یہ آپ دیکھیں ڈیزائن کو اب آپ نے اس کو بند کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رکھ کر ایک اور سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں اس کٹ کو بند کرنے کے لیے آپ نے ساتھ ساتھ رکھ کر ایک اور سلائے لگانی ہے بلکل آرام سے لگائیں یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کا ڈیزائن بند ہے یہاں پر آپ بٹن بھی لگا سکتے ہیں موٹی بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے وہ لگا سکتے ہیں بہت زبردست